اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سکوت حرف کو وہ اذن بیان دیتا ہے سکوت حرف کو وہ اذن بیان دیتا ہے وہ دشت اب بھی اپنی فکر کی آزان دیتا ہے علجتا ہے مجھ سے کبھی وہ دبھر کا آزام تو وہ اپنا کرم میرے سر پر تان دیتا ہے میں بی بی سات بشر تجھ پہ کیا نسحار کروں میں بی بی سات بشر تجھ پہ کیا نسحار کروں تیری اداوں پہ تو جبریل بھی جان دیتا ہے تمام حمد اس خالقِ عزل کے لیے تمام حمد اس خالقِ عزل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو قبل کے لیے اور اس کے نام سے کر رہا ہوں میں ابتدائی کلام اور اس کے نام سے کر رہا ہوں میں ابتدائے کلام وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سمل کر لی ہے ان پر دروت جن کو حجت تک کریں سلام ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے ان پر دروت جن کو قسے بے قسا کہیں ان پر سلام جن کو خبر حرب خبر کی ہے حضرین محفر اسلام علیکم محمد اللہ ومرکاتہ میں بہت بارک بہت پیش کرتا ہوں صاحب خانہ بانی محفر کو جنہوں نے ماشاءاللہ شادی خانہ بادی کے سلسلے میں اس بابرکت اور بہت سعادت محفر کو سجانے کی سعادت حاصل فرمائی آج کی اس بزم کی ماشاءاللہ روح نقل محفر ہمارے برادر موترم محمد استحسان اسلام صاحب کی جن کے شادی خانہ بادی کے سلسلے میں آج کی اس بابرکت اور بہت سعادت محفر کو سجایا جا رہا ہے بہت ممنون و مشکور ہوں موتر جرام محمد الطاف محمدی صاحب کا جن کے بھی سعادت سے آپ لوگوں کی درمیان نظرین حقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے جیسا کہ آپ تمام حضرات دیکھ رہے ہیں عالمی اشورت کے آفتہ ممتاز مارو سنہا برادر موترم الحاج محمد محمد الحسن اشنفی صاحب موجود ہیں اور یقینی طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی دلاوت سے اپنی حقیدت کا آغاز فرمائیں گے بین اشعار کے ساتھ آپ کو نظرین حقیدت پیش کرنے کی دعوت دے رہا ہوں کہ آنکھ اٹھی ہے تو ملتا ہے تلاوت کا مزا آنکھ اٹھی ہے تو ملتا ہے تلاوت کا مزا تیرا چہرہ ہمیں قرآن نظر آتا ہے اور یوں نظر آتا ہے کملی میں محمد کا جمال یوں نظر آتا ہے کملی میں آقا کا جمال جیسے جزدان میں قرآن نظر آتا ہے بازار کی حجوم سے کہہ دو کہ چھپ رہے ہیں قرآن کر رہا ہے تلاوت حضور کی وَدْدُحَا وَلْلَيْلِ اِزَا سَجَا قرآن کرِ گفتگو سمجھائے مصطفیٰ قرآن کرِ گفتگو سمجھائے مصطفیٰ کہ ایک بے نام کو اعزازِ نصب مل جائے ایک بے نام کو اعزازِ نصب مل جائے کاشت مداہِ پیمبر کا لقب مل جائے وہاں آدمی کو کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا وہاں آدمی کو کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا سنگریزوں کو جہاں جنبی شے لب مل جائے سنگریزوں کو جہاں جنبی شے لب مل جائے دینا قسطوں میں مظفر کو محبت اپنی دینا قسطوں میں مظفر کو محبت اپنی جس قدر اس کے مقدر میں ہیں سب مل جائے جس قدر اس کے مقدر میں ہیں سب مل جائے کہ مر کے اپنی ہی اتاؤں امر ہو جاؤں ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں ان کی راہوں پر اتنا چلانا مجھ کو یا رب ان کی راہوں پر ان کی راہوں پر مجھے اتنا چلانا یا رب سفر کرتے ہوئے گردے سفر ہو جاؤں اور زرب دو خود کو جون سے تو لگو لاتا داد زرب دو خود کو جون سے تو لگو لاتا داد زرب دو خود کو جون سے تو لگو لاتا داد وہ مجھ میں سے نکل جائیں تو صفر ہو جاؤں وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں تو صفر ہو جاؤں آرزو اب جو مظفر کوئی ہے تو بس یہ ہے جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں ان کا کرم ہوا تو میری بات بن گئی ان کا کرم ہوا تو میری بات بن گئی عشقوں کو زباں ملی تو ناد بن گئی اللہ کی صفات ہیں قرآن کی آیات اللہ کی صفات ہیں قرآن کی آیات سب کو ملایا تو مصطفیٰ کی ذات بن گئی سب کو ملایا تو مصطفیٰ کی ذات بن گئی میں گزارش کرتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت الحاج محمد محمود رسول عشرفی صاحب اور اس کے بعد اپنی عقدر دیں اور محبتوں کا نظانہ انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے محبت کے ساتھ سمات فرمائی ہے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی سیدنا ومولانا محمد نور نظر استحسان کی ماشاءاللہ شادی خان آبادی کے سلسلے میں آج کیے پاکیزہ مقدس موتبر نور برکتوں رحمتوں نعمتوں سے مالا مال محفل سجی ہے اور اس محفل کا مقصد جو ہے وہ شکرانہ بھی ہوتا ہے اور اس محفل کا مقصد حصول برکت بھی ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ الحمدللہ یہ روایت رہی ہے شروع ہو چکی اور رہے گی انشاءاللہ کہ جب بھی ہم خاص طور پر اس طرح کے ایونٹس آتے ہمارے اللہ کا شکر ہے کہ شادی کا موقع ہو خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اس کے حبیف صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تاکہ خوشیاں ہیں تو دبالہ ہو جائیں دوام مل جائیں برکت رحمتیں مل جائیں غم ہے تو مندمل ہو جائیں ختم ہو جائیں اور جلزلزل اپنی راہ لیں اللہ کریم ہم سب پر کرم فرمائے دانش بھائی ماشاءاللہ بڑے جذبے سے یا جذباتی انداز سے ماشاءاللہ محبت کا انہوں نے اظہار کیا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر اتا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر اتا فرمائے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن پاک کی بابرکت آیات سے آج کی اس پاکی زہر مقدس محفل کا آغاز کرنے کا شرف اور سعادت حاصل کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کا نور عطا کرمائے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموشی سے اور غور سے سنو اس امید کے ساتھ کے تم پر رحم کیا جائے محبت کے ساتھ بات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدتوں کا نظرانہ ہم سب مل کر پیش کرتے ہیں اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد وعلى سیدنا مولانا محمد کما تحبو ترضا بانسا لیلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس البطمئن ارجعی إلى ربك راضیتا مرضیتا فادخلی فی عبادي وادخلی جننتی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِيمُ آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرتے ہیں ایک خوبصورت حمد جس میں واقعہ ہے اسلام کے ابتدائی اسلام تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسلام ہی لے کر آئے تھے تو بعد کے لوگوں نے اس کو عیسائیت بنا دیا حضرت عزیر علیہ السلام بھی اسلام ہی لے کر آئے تھے بعد کے لوگوں نے یہودیت بنا دیا اسی طرح سے نبی پاک علیہ السلام اسلام ہی لے کر آئے اور اب تک رحمد اللہ اسلام پر مگام ہو وہ ایسا لائے کہ سبحان اللہ اللہ کریم اسے دعا ہے تو یہ اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولاد بحسط بحسط کے باہر کے جتنے بھی واقعات ہیں ان کو بڑے بڑے بحسط انداز سے اس میں پیرویا گیا ہے اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے کہ ایک رحمانی طاقت ہے جس کی علامہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مکت المکرمہ کے اندر اور ایک شیطانی یا طاغتی طاغت ہے جس کی سربراہی یا سرپرستی یا جس کو لیڈ کرنے والا ابو جہل اور اس کے رفقہ ہیں تو اس وقت یہ دو طاقتیں ہیں جو کہ آپس میں نبردازمہ ہیں جس طرح سے آج آپ دیکھتے ہیں نا بریکنگ نیوز کسی آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں یہ ہونے والا ہے یہ ہونے والا ہے پلاں لگنے والا ہے پلاں اس دارے کا بڑا بننے والا ہے ایک بریکنگ نیوز لوگ باگل ہوئے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اس کے در میں اس وقت کی یہی بریکنگ نیوز ہوتی تھی آج کیا ہوا آج جب سرکار مدینہ گھر سے نکلے تو کیا ہوا کس سے بات ہوئی کس نے بحث کی بس یہی واقعات جو ہے وہ مکہ تلی مکرمہ کی گلیوں کے اندر جو ہے بازگشت کیا کرتے تھے چاہے اتنی اچھی بنائی ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ بات کروں گا چاہے نہیں یہ جو واقعات ہیں اسلام کے جو ہم ہمیں بیان کے جاتے ہیں کیونکہ ہم کم سنی سے سنتے ہوارے ہیں ان واقعات کو اور کم سنی میں کسی بھی چیز کی اتنی اہمیت زیادہ نہیں ہوتی واقعات سننے پر لوگ کی کہ اتنی بڑی بات ہو گئی عمر انسان کی بڑھتی جاتی ہے تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا جاتا ہے اب جتنے واقعات آرہے ہیں سنت بیار حفشی کا ذکر آرہے ہیں بہت بڑا واقعہ اہمیت کا حامل غور تو کریں آپ حیران ہو جائیں ایک اور تین حضرت عمر فاروق ردی اللہ تنوں کا واقعہ جھرت اور ایسی بہادری کے لوگ ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے ٹڑکے مارے ان کا اسلام کا واقعہ اس کے بعد ابو جہل کا واقعہ جو سب کے سامنے اس نے ایک کوشش کی کہ نبی کریم علیہ السلام کو شرمندہ کروں لیکن وہ خود ہی شرمندہ کے بھاگ گئے بہت بڑی بات تھی اس وقت اس زمانے کی بریکنگ نیوز گا کرتی آئیے ہم سب ملکہ پڑھتے حسدی ربی جلاللہ ماں فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ پیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دین کو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے سیدنا بلال وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں سرور ہوتا رہا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پر جاری تھا لا الہ الا اللہ حسدی ربی جل اللہ ما پی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو پتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپچے چھپچے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپکے چھپکے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پا کے خدا دل یہ عمر کا گول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد سل اللہ لا الہ اللہ 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 سمد نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا کر ہو نبی بت لاؤ ذرا میری مطھی میں ہے کیا مجمع لگ دیکھ رہے ہیں ایک طرف رحمانی طاقت ایک طرف شیطانی طاقت بریکنگ نیوز مطلب مکہ کی سب سے سپر طاقت ہیں اس وقت کے حساس سے دیکھ رہے ہیں بریکنگ یوز لوگ جمع دیکھ رہے ہیں ابو جہل کی تو شرمندہ کرنے کی لئے گیا تو کیا ہو سمد نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا اگر ہو نبی بت لاؤ ذرا میری مطھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مطھی سے کن کر بولا لا الہ الا اللہ حسب رب جل اللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صل اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول رسول اللہ جو لوگ محفلوں میں آتے ہیں ان کو تو بتانا نہیں پڑتا کہ جب کوئی کلام ختم ہو مکمل ہو تو سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر یہ کہنا چاہیے محفل کا مزاج ہوتا ہے اب ایسا تو نہیں کمرے کی ایسی محفل تو نہیں اب یہ چاہتے تو کھر پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے اس کو یاد کرتے جب یہ ایک جشن کا خوشی کا محل بن جاتا ہے اب شادیاں میں جو جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ایسے تھوڑے چپ کر کے بیٹھ کے ہوتے ہیں لوگ اس میں اپنے حصے ملا رہے ہوتے ہیں خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی خوشی کا موقع ہے اور خوشی کا اظہار کا موقع ہے اور یہ شادی کا موقع ہے ٹھیک ہے یہ شادی کا موقع ہے مل کر کہیں سبحان اللہ جذبے سے کہیں سبحان اللہ بلند آواز سکھیں ارے میرے سامنے مرد بیٹھے ہیں صحیح سے کہیں سبحان اللہ ہاں مردان آوازوں بولیں جذبے کے ساتھ میرے تو مجبوری ہے کہ کچھ گلا میرا کافی دنوں سے دسٹرپ ہے تو میں زیادہ آواز بھی نکل پا رہا لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے الباستی کو سونڈ کے ماشاءاللہ جتنے آپریٹرز ہیں وہ مزاج کو بھی سمجھتے ہیں کہنے ہی نہیں پڑتا ان کو تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ساؤن چلاتے ہیں جہاں ملتے ہیں ایک تقویس ہی ہو جاتی ہے اللہ کریم کے رزق میں کاروبار میں برکت میں اور حمد حضور کے ذکر کے اندر یاد رکھے گا جو بھی اپنا حصہ ملاتا ہے ذاتیتی دلچسپی لیتا ہے مثل سجانے کے حوالے سے مثل بیٹھنے کے حوالے سے ایک توجہ کیریٹ کرنے کے بارے اگر کوئی موبائل دیکھے بات جائے موبائل ایسے بیٹھا بڑا ہے تو یہ توجہ خراب کر رہا ہے محفل ڈسٹرپ کر رہا ہے تو ہر شخص اگر اپنا حصہ ملاتا ہے یکسو ہو کے بیٹھے ہیں آپ لوگ دیکھیں یہ توجہ آفی میری طرف دیں میری بات سن رہے ہیں جو بھی شخص حصہ ملاتا ہے حضور کے ذکر میں جان کا سمجھ کے کہ حضور کا ذکر ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ آسانی آتا کرتا ہے برکتیں دیتا ہے رحمتیں دیتا ہے اور اس جان پوچھ کے حضور کے ذکر میں کچھ بھی کرے گا چاہے وہ ساؤن والا ہو یا پڑھنے والا ہو یا سننے والا ہو کوئی بھی ہو اپنا حصہ نہیں ملے گا بھرپور سو فیصد تو پھر وہ ذکر ان کا ہے تو سارے معاملات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب تک کہ مدینہ سے اشارے نہیں ہوتے روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں آتے ٹھیک ہے نا تو اگر مقدر چمکانا ہے تو یہ سب کرنا پڑے گا بلا تفریق اور بلا امتیاز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو برکتیں اور رحمتیں اطاف فرمائے مل کر بلغ العلا بکمالی کشا تو جا بی جمالی حسنت جمیع فی صالح صلو علی و آلی تیری یہ خوشی بھی عظیم ہے تیرے گھر میں ذکر حبیب ہے تو نبی سے کتنا قریب ہے یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے سلو جسے جسے چاہا درد پہ بھلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جاتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں کو مدینے ہوں پاس کروڑوں تو بلائے نہیں جاتے مدینہ مدینہ کی رٹ لگ گئی ہے ہمیں یاد آتے ہیں شاہ مدینہ کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر رولاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ جسے چاہا درد پہ بھلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کی ہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ و آلہ حضور کی بارگاہ کا مقبول کر وہ کلام جو پوری دنیا دنیا کے ہر خطے میں جہاں کلمہ موجود ہیں وہاں جب جب پڑھا گئے ساتھ پھل پڑھنا شروع کر دیا پھر آج سے ایک عرصے سے ابھی میں بڑھوں گا تو آپ میں ایک ساتھ شامل ہو جائیں گے گمان نہیں یقین ہے اس کلام وہ کم و بیش ساتھ آٹھ سو سال ہو گئے لیکن پوری دنیا میں ایسا مقبول ہے نا بی ٹاپ رینکن کہنے کچھ بھی کہنے بس جو وہاں مقبول ہو گئے نا وہی اثر مقبول ہے قصیدہ بردش برکت والا کلام ہے ایسا پیارا کلام ہے اس کا مفہوم ہے کہ اے میرے مولا درود اور سلام بھیج دائما ابدا all ways forever ہمیشہ اپنے حبیق اپنے محبوب جو تیری خدرت کا شہکار ہے جو تیری بہترین تخلیق ہے یہ آپ پڑھیں گے میرے ساتھ یہ درود بھی سلام بھی یہ پڑھنا ایسا ہے جیسے آپ نے سلام پڑھا جیسے آپ نے حضور کی نات پڑھی ایک دفعہ یہ درود پڑھیں گے اس میں آپ کہہ رہے ہیں دائمن ابدا اس کا مطلب ہے اور ایک دفعہ یہ درود آپ نے پڑھ درود پڑھ اس کی برکت آپ کو ہمیشہ مل کر رہے ہیں آئیے مل کر پڑھ سلام رہے ہیں مل محمد سید الکون الواق قل الی الفری قین من عربي و من عجم سحر قاب تت ماسون کلیاں موسوراتی تھی ہواں خیر مقدم کے ترانے گن گناتی تھی ابھی جبرین اُٹرے بھی نہ تھے کابی ایک منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ ابھی تُو اللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو شہر ہر ہر تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفی تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما آبادا آلہ حبیب کا خیر خلقی کل دیمی اسی محبوب سے اسی محبوب سے بابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری دی ہوالحبیپ امید شفاعت امید شفاعت لے دلی ہون مین اللہ والی مختیمی آج استحسان رب کی فزل سے دلابنا خوش نمہ خوش رنگ پھولوں کا ہے سہرہ سجا ان کی شادی خانہ آبادی قرآن مصطفیٰ از پہ این خوصل ورہ پہر امام محمد رضا یہ میاں بی بی رہے جنت میں یک جا ہے خدا یا الہ ہے یہی اکمار کے دل کی دعا اس طرح مہکا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا پھول جیسا کے مہکتے ہیں مدینے کے صدا یا ربی بالمصطفى بلق وقاسدنا مولا یا صلی وسلی دائما مولا یا صلی وسلی دائما آبادا علم نبی و اہل بیت قلدی ہمی تم اپنا دامن بچھا کے مانگو تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو تم اپنا دامن بچھا کے مانگو جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ولی نے مانگا انہیں کی چوکت پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو بچھا کے مانگو کیوں کہوں یہ آتا ہو آتا چاہیے کیوں کہوں یہ آتا ہو آتا چاہیے آپ کو عمر ہے ہم کو کیا چاہیے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے آپ جیسے میں ویسی عطا چاہیے موسیقی 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 یہ دعاؤں کا مسکن ملا ہے ماں کا سایا بڑا محترم ہے ماں کی آگوش بابِ کرم ہے ماں دعاتے تو جھوم اٹھے رحمت ماں کے قدموں کی نیچے ہے جنت ماں اگر سچے دل سے پکارے پیدا کنفان میں ہو کنارے بھود کے ایک قطر کی قیمت ہو نہیں سکتی دنیا کی قولت پرز انسانیت کا بتایا نیند سے اٹھے کے جھولا جھولایا ماں کے رتبے کو جس نے بھی جانا اس کی ٹھوکر میں ہے یہ سمانہ لو دعائیں تو عزت ملے گی ماں کے دامن میں رحمت ملے گی ماں کے دامن کو نہ چھوڑو اس سے ہر قسموں نہ موڑو بات سمجھنے کی ہے سمجھو باتی سارشتا ہے میرے اللہ ہی اللہ اللہ کریم اس دعا ہے اللہ کریم میرا پڑھنا آپ کا سننا پہ بار ہم قبول فرمائے اور اس محفل کو اس شادی کو شادی فان آبادی بنا دیں آمین موسیقی